بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں کوکیز کی ریسپی لائی ہوں اور کوکیز میں آج میں بناوں گی نان خطائی نان خطائی جو کہ ہم نے ویڈاوٹ اوون بیک کی ہیں پتیلے میں بیک کی ہیں بہت ہی زبردست بیک ہوئے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی بنی ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک باول میں میں لے لوں گی ایک کپ گھی آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں ایک کپ میں نے پیچھوی چینی لے لیا ہے ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں بیسن کے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر تھوڑا سا نمک اور چند کترے وینیلا ایسنس کے گی کو ہم فوک کی مدد سے اچھی طرح میش کر لیں گے تاکہ اس میں گھٹلی نہ رہے یہ روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اگر آپ مکھن ڈالنا چاہتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اتنا اس کو بیٹ کریں گے کہ یہ اس طرح سے اس کی ساری گھٹلیاں ختم ہو جائیں اب اس میں ہم پیسیوی چینی شامل کر دیں گے اور اس کو پھر سے مکس کرنا شروع کریں گے آپ بیٹر سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں بیٹر مشین سے بھی کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ فوک سے بھی یہ کر سکتے ہیں اور اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ مکھن جیسا ملائم اور سفید ہو جائے چند کترے اس میں وینیلا ایسنس کا ڈالیں گے پھر سے اس کو بیٹ کریں گے آٹھ سے دس منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا میں آپ کو شارٹ کر کے دکھا رہی ہوں اس کا کلر بلکل سفید ہو گیا اور بلکل ملائم اور فلافی ہو گیا ہے بلکل اسی طریقے سے بھی آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اب اس میں میدہ اور بیسن شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے ڈیڑھ کپ میدہ اور دو ٹیبل سپون ہم نے بیسن لیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے بیکنگ پاوڈر اور نمک بھی شامل کر دیں گے اور اس طریقے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے اب ہاتھ کی مدد سے کریں گے اب یہ تھوڑا سا ڈرائے لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ڈرائے لگے تو آپ دو ٹیبل سپون اس میں گی اور شامل کر سکتے ہیں جو کہ میلٹ کیا ہوا ہو پانی کا ایک کترہ بھی اس میں نہیں جائے گا اس طریقے سے ہی ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے جو کہ ہم نے صرف گی سے تیار کی ہے اب بیکنگ ٹری لے لیں گے میرے پاس یہ والی ٹریہ اور اس کے سائز کا بٹر پیپر کاٹ لیں گے آپ خاکی پیپر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ الگ رکھ دیں گے گارنیشنگ کے لیے انڈے کی زردی چاہیے اور بادام چاہیے اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیں گے جو ہم نے ڈو تیار کر کے رکھی تھی اور تھوڑا سا ہاتھیلی کی مدد سے اس کو پریس کریں گے کوشش کریں گے کہ ایک جیسی بنیں ساری بہت ایزی لی یہ بن جاتی ہیں بس یہ گول بال بنا کر بس ذرا سا اس کو پریس کریں گے اور تھوڑا گیپ دے کر رکھیں گے کیونکہ یہ بعد میں پھول جائیں گی یہ اس طریقے سے ساری ہم نے بنا کے رکھ دیئے ہیں اور ڈو میں سے یہ اتنی زیادہ بن چکی ہیں اور ابھی یہ باقی ہم بنائیں گے ان کو پہلے ہم بیک کریں گے اب ان کے اوپر ہم ایگ بریش کریں گے ایگ یوک سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کے ٹیسٹ میں بھی بہت اضافہ ہوگا سب پہ لگا کے اس کے اوپر ایک ایک بادام لگا دیں گے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے یہ ہم نے بادام بھی لگا کر سیٹ کر دیئے اب ہم نے پتیلا جو کہ پندرہ بیس منٹ سے پہلے پری ہیٹ کیا ہوا ہے میڈیم ٹو لو آنچ پر اس کے اندر ایک جالی سٹینڈ رکھا اور اس کے اندر یہ بیکنگ ٹری رکھی اب اس کو کور کر دیں گے اور اس کے اوپر ایک ویٹ رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد چک کریں گے بیس منٹ کے بعد چک کریں گے میرا پتیلا بھی بڑا ہے اور بیکنگ ٹری بھی بڑی ہے تو اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ سکتا ہے تو یہ تھرٹی فائف منٹ کے بعد ہماری یہ نان خطائیاں تیار ہو گئی تھی اور یہ جو بیکنگ ٹائم ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پتیلا کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اگر آپ چھوٹے پتیلے میں بیک کر رہے ہیں تو آپ کا ٹائم کم لگ سکتا ہے اس لیے بیچ بیچ میں ضرور چیک کریں یہ نہ ہو کہ آپ کے بسکٹ جل جائیں اور دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آنچ کتنی رکھ رہے ہیں میڈیم ٹو لو آنچ پر بیک کرنا ہے یہ بات جو ہے یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے بیکنگ ٹری سے نکال کر ان کو کولنگ ریک پر رکھیں گے اور بہت اچھے سے ان کو پہلے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو استعمال کریں گے اور یقین جانے میں نے یہ نان خطائیاں پہلی بار بنائی ہیں اور پہلی ہی بار میں بہت اچھی بن گئی ہیں اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ میں نے خود بنائی ہیں اور گھر پر بنائی ہیں بہت ہی خستہ اور بیکری سے کئی درجے بہتر بنی ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں کم از کم ایک بار تو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کائلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی